اسلام علیکم آپ سب کے لائے کیونکہ چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے اس سے پہلے کہ یہ ہمیں چنوا دیں فائر وال میں ہم پہلے ہی فائر وال میں چھوٹے چھوٹے کھپے کھول دیتے ہیں جس میں سے چھتی مار کے لوگ دیشتے ہیں وہ وہ ہے وی پی این بھی ہے ان بڑی کوشش کر رہے ہیں بچارے کے کسی طریقے سے جو ہونا یہ سارا سوشل میڈیا بند کر دیا جائے ہاں کیونکہ عوام جو ہے نا وہ بہت سیانی ہے وہ وی پی این لگا کے پہنچ جاتی ہے ادھر جہاں نہیں بھی پہنچ رہا تھا ہاں ان کو وقت پڑا پڑا کہ یار یہ کیا کریں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا ہاں بیڑے گرک اپنے ہوئے پڑے ہیں پورا ملک کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا لیکن یہ جانا فائر وال چنوانی ہے یہ سارا کچھ کرنا آوازیں دبانی ہے آوازیں دبانے سے فرق پڑتا کچھ نہیں ٹویٹر اتنا نہیں دیر ہوگی بند کیا ہوا کچھ فرق پڑا نہیں عوام پہنچ جاتی ہے پا جی ہوتھے ٹلی اور دن دن اور باقی اب یہ جو کرنے لے گئے ہیں جی کہ چھے دن کے لیے بے الکل بند سوشل میڈیا ہاں جی یوٹیوب فیس بوک ٹک ٹاک فلانا ٹنگڑا سب کچھ بند اور یہ پہلی بار ہو رہا کیوں ہو رہا کیوں کہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا فائر وال کنٹرول نہیں ہو رہی کیونکہ لوگ کی انہوں میں فائر وال پھاڑ پوڑ کے وہ نکل جاتے ہیں لوگ جیسے شکار پھندہ پھاڑ کے نکل جاتا نا لوگ فائر وال پھاڑ کے نکل دیں تو یہ سارا سسٹم چل رہا ٹویٹر نے نے پہلے بند کیا ہوا اب وہ بند کیا ہوا جناب وہ اس سے کیا فائدہ ہوا یہاں تو کوئی فائدہ ہو تو بتائیں لوگ آج بھی وہاں پہنچے ہوئے ہر چیز ویسی چل رہی ہے اور یہ خود جو ہیں جنہوں نے بند کیا وہ بھی ادھری ٹویٹر ہیں ہوتے ہیں کوئی خدا کا خوف کرے گا کم سے کم خود بطر نہ ٹویٹو ہاں اور میں یقین کریں ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے ایکٹیو ہوا میں ایکٹیو نہیں تھا ٹویٹر پر ہاں جی لیکن اب میں ایکٹیو ہوا نہیں مجھے کیا گیا ہے ایکٹیو ہاں اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہے یہ سچی بات ہے میں تو ٹویٹر پر جا کر تھوڑا سی نویز دیکھ کے ہاں جی اپنا کوئی ساکتاب جوانا نیوز والا وہ لے کے کونٹینٹ سوڑا سا حاصل کر کے نکل جاتا تھا کبھی کبھی کمنٹس کر دیتا تھا لیکن میں فالو کرتا تھا پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت بہت بڑی آہ شائرہ ہماری آپی نوشی گلانی تو میں کبھی کبھی کمنٹس ادھر کر دیتا تھا تو انہوں نے وہاں سے مجھے پکڑ لیا ہاں وہ آپی کہتے ہیں یہ تو وہی ہے وہ ڈالے والا ہاں تو انہوں نے کہا تو وہ تو ڈالے والا ہے میں نے کہا ہاں تو پھر انہوں نے مجھے اتنا انکریج کیا کہ نہیں لکھو تم لکھ بھی سکتے ہو ٹویٹ کرو ٹویٹ سارا یہ سسٹم جانا وہ پھر انہوں نے مجھے اتنا انکریج کیا ما شاء اللہ اتنی زبردست شخصیت ہیں ایک تو شاعری اتنی کمال کرتی ہیں اور اس کے بعد جو ہر مظلوم کے لیے وہ آواز اٹھاتی ہیں خاص کر جو پابندے سلاسل ہیں مظلوم عورتیں ان کے لیے آواز اٹھاتی ہیں تو انہوں نے مجھے ایکٹیو کیا اور اب میں اتنا ایکٹیو ہو گیا وہاں وہ سب شکریہ ان کا آپی نوشی گلانی کا کہ انہوں نے مجھے دھکے سے ایکٹیو کروایا اور مجھے ایک اور خبر مل رہی ہے کہ وہ ہمارے بھائی جو ہیں آپ ہی نوشی گلانی کے ہزبنٹ وہ سعید بھائی سعید بھائی آپ کی مجھے انفرمیسن مل رہی ہے کہ آپ میرا ویلوگ دیکھتے ہوئے سو جاتے ہیں یا یہ نہ کیا کریں یار آپ یہ آپ دیکھتے پورا دیکھا کریں یار آہ سعید بھائی بھی اسے کمال کے شاعر ہیں جبردست شاعری کرتے ہیں آہ جی اور انہوں نے ایک شاعر تھوڑا سی شیئر کہے ہیں وہ رجیل چین پر آہ وہ میں آپ کے بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور سنا ہوں گا لے جی اب میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ پاکستان کے جو بھیکاری حکومت ہے ہاں انہوں نے اجازت دے دی ہے اپنی ایجنسیوں کو کہ یہ کسی کا بھی فون ٹیپ کر سکتے ہیں کسی کی کال ریکارڈ کر سکتے ہیں آپ سالہ لیگلی کرتے تو پہلے بھی تھے یہ ہاں پہلے کہ اب لیگلی کر سکتے ہیں ہاں تو اب آپ نے کرنی ہے احتیاط ہاں اگر کوئی بندہ اپنے امی ابو سے چھپکے اپنی بیگم کو کال کر کے یہ کہتا ہے کہ جب امی ابو سے ہو جائیں گے تو ہم آئسکریم کھانے چلیں گے یاد رکھے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے وہ آپ کے امی ابو کے پاس کچھ آئی جا سکتی ہے کہ چھپکے آئسکریم کھانے جا رہے ہیں یہی کام تو اور تو کام ہے نہیں ان کے پاس یہی کریں گے ہاں اور صبح اٹھ کے اپنے صاحب کو ریپورٹ بھی دینی انہوں نے کہ سال جی کر لیا ہے اور ریپورٹ آگیا تو صاحب پوچھے گا ہمیں کیا ہوا کیا ریپورٹ تو بتایا گا کہ سال جی آپ پاس سگرہ کی جو لڑکی ہے نا ہاں وہ چاچے میدے کے منڈے کے ساتھ پسی رہی ہے ہاں جی رہاں مجھے تھا صبح پانچ مجھے تک یہ بات کرتے ہیں دونوں ہاں اور جو لڑکا ہے وہ بہت گھنڈی باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے ہاں لیکن لڑکی سے کہتی کہ نہیں خبردار ہاں یہ جانا شادی کی بات کریں گے ایسی باتیں یہ ریپورٹی ہے اور کیا ہو سکتے ہیں بھائی ریپورٹ تو ہاں یہ ہی ریکارڈ ہوگی اور بعد میں جناب وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کیس بھی آجائے کہ وہ یہ پوچھ لے کہ بھائی یہ ریکارڈنگ کس کی ہے کس کے بچوں کی ہے وہ کہے گا یہ جی فلانا اس کا جو گاڑیوں کا شورم ہے اس کے بچوں کی ہے چلو ٹھیک ہے اس کو سنوا کے دو تین گاڑیاں لے کے آو وہاں سے مخت ماری ریکنے لے یہ ہی ہوگا بیڑے گھرک انہیں رہے ہیں اور یہ اس قسم کے جن ریکارڈنگ ہو کرتے ہیں اور شرم نہیں آتی اس ایمپورٹنٹ حکومت کو کہ عجیب بیکار قسم کی ہے جو قانون بنا رہی ہے اور جم کے بیٹھ یہ ان کو لگے لے نوکر ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ شریف خاندان ہوئے ہو اس کا توڑ کوئی نہیں ہے نوکر لگانے میں یہ ہر جگہ پہ آج کل اپنے نوکر لگا رہا گھسا رہا پہلے بھی ان کا یہی تھا وطیرہ کہ انہوں نے جب بھی یہ پاور میں آیا انہوں نے ہر جگہ پر اپنے نوکر لگائے ہیں اور انہیں نوکروں کی وجہ سے پھر یہ چھوٹتے بھی ہیں کیونکہ ان کو پتہ کرپشن کرنی ہے ان کے کیس کھلے ہیں تو ہر جگہ پہ ایک نوکر لیکن سب سے بہترین بات جو داد دینی پڑے گی میہ صاحب کو میہ صاحب وہی اپنا کیڑے والی سرکار کیڑے والی سرکار جو انہوں نے سب سے پہلے جو نا سب سے اہم اور بڑا بڑے عوضے پہ بیٹھا وہ جو نوکر تھا وہ لگایا وہاں پہ چن کے ہاں کیونکہ جب بڑا نوکر لگ جائے نا تو پہ چھوٹے چھوٹے نوکر ہاں لگانے بعد اپنے مسئلہ ہی نہیں ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لہور ہائی کوٹ تھی ہاں اس کو بدل دے گیا ہے لہور ہائی کوٹ میں آج انہوں نے اپنی بند پسند ہالکہ بندہ کسی اور کا تھا ملک شہزاد صاحب نے اس کو واقعی ہائی کوٹ بنا دیا تھا اور وہ ڈٹکے کھڑے ہو گئے تھے لیکن اوپر بیٹھا کازی کازی آپ کو بتو وہ بھی انہی کا نوکر ہے ہاں اس نے کہا کہ نہیں یہ نوکری نہیں کر رہا بندہ اس کو اٹھاؤ اور نوکر لگاؤ وہ ایک لگا دی انہوں نے کہا یہ عورت ہی ادھر ہے پتہ نہیں کیا نام اس کا جو بھی ہے وہ لگا دی تو آج مائی گئی ہے تقریبے رون مائی ہلا برداری ایسے کچھ کہتے ہیں تو انہوں نے جناب ہالے فضل ٹھایا انہوں نے جا کے اس مائی کو کہا دھر دونی مائیاں کیوں نے اس نے کہا کہ جی بہت بہت مبارک ہو اس نے کہا مبارک کیا جی آپ نہیں لگایا اب یہ سنجھے کہ لاہور ہائی کوٹ میں میں نہیں بیٹھی ہاں یہ جو نئی چیز میں نہیں بیٹھی آپ سنجھے کہ آپ ہی بیٹھی ہیں ہاں اب اب مائی بیٹھ گئی ہے اب دیکھنا کہ مائی پولس والی بھی ہے آئی جی بھی ہے مائی بیروکریٹ بھی ہے ہاں اور مائی جو نا وہ الیٹ فورس والی بھی ہے مائی ڈاکٹر بھی ہے ہاں مائی جو جو اس نے اپنا مائی گندی فلما والی بھی ہے مائی تندور والی بھی ہے ہاں تندور کے بھی بیڑے گرک ہو گئے ہیں روٹی پھر چھبیس رپے کی ہوگی اندازہ کرو کیا فائدہ ہوا اتنا جی وہ پیسہ لٹایا عوام کا تشعیر کی جا کے اور میاں صاحب عجیب صاحب مو بنا کے تندور پہ جا کے کھڑے ہو کے دیکھ لیں پھر روٹی سولہ روٹی کر دی اور چھبیس روٹی ہوئی پڑی ہے روٹی اب کوئی چون ہی کر رہی مائی کہ بھئی اب کیوں بڑھ رہی ہے ہاں بیڑے گھر اس نے تندور بھانا کو کہا بھی تھا کہ بھئی یہ آٹا کم کر دو ہاں سبسیٹر نہیں آٹا کم کر دو ہاں انہوں نے کہا کہ یہ جتنا ہم نے آٹا کم کر دیا تو پاپڑی بنے گا ہاں پھر روٹی کی وجہ ہم لکھ دیتے ہیں کہ پاپڑ سولہ روٹی کا ہاں اب آئی چھوپا چھبیس روٹی کی اب کوئی نہیں پوچھنا مائی کو بھائی اب کم کر خیر آری وے تو یہ ساری بغیر کی جانا یہ مار رہے ہیں بیڑا گرک انہوں نے کر دیا پکڑ کے اور جناب جو شریف خاندان پورا پورا ہاں جی وہ طلاح پڑھا کہ کسی طریقے سے جانا یہ ہر جگہ پہ اپنے نوکر تن دیا جائے ہاں جی اور اب مائی جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ اب مائی جانا وہ لوہرائی کر کے خود بیٹھے گی خود ہی ہے اسی کا سمجھے ہاں بابا جی فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر تھا کہ اس کو ڈڈو کو لگا دیتے ہیں چیف میں کہ بابا جی ڈڈو چیف بن کے کیا کرتا بابا جی فرماتے ہیں کہ اچھا لگتا ہے چلو تھوڑی سی پردے میں سارا کچھ ہو رہا ہے یہ پردے اٹھا کے کیا ہو جاتا اور بابا جی کہتے ہیں میری بھی بات بن جاتی ہیں میں نے کہا بابا جی آپ کی کیا بابا جیسے کہ ڈڈو لگ جاتے ہیں تو میں نے لوگوں کے فیصلے کروانے کے لئے پیسے پکڑھنے شروع کر دانے کی بابا جیسے پکڑھنے کی میں نے پکڑھنے کی پیسے دیکھتی میں دونر ایموجہ میں نے دیکھتی ہے ڈیپٹی ہے اللہ ہے چکنڈو آرہا ایک ہوتا ہے